بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم ناظرین پرگرام قرآن فورم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں ناظرین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اس لئے وہ اپنے پیروکاروں سے ان کی معاملات زندگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت کو برداشت نہیں کرتا خاص طور پر جب معاملہ حقوق و لعباد یا اجتماعیت کا ہو تو اس کی اہمیت اور حساسیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اسلام اپنی تعلیمات میں انسانی آلہ اقدار اور قابل قدر صفات کو ترجیح دیتا ہے اس کی بے شمار بہترین صفات میں سے ایک صفت افائے اہد جس کو وعدے کی بازداری بھی کہا جاتا ہے افائے اہد ایک مسلمان کے دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو اس پر اللہ کی طرف سے آیت کیا گیا ہے اگر کوئی انسان افائے اہد کی صفت سے خالی ہے تو وہ انسانیت کے شرف سے ہی آری سمجھا جاتا ہے اور وہ بالاخر انسانی معاشرے میں نا قابل اعتبار سمجھ لیا جاتا ہے ناظرین آج کے اس پرغام میں ہم ایفائے اہد یا اہد کی پاسداری کے موضوع پر گفتگو کریں گے اس مقصد کے لئے ہم نے یا ایوہ اللہزین آمنو کے سلسلے میں قرآن حکیم کے جس مقام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اوفو بالعقود احلت لکم بهیمت الانام اللہ ما یطلع علیکم غیر محل صید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان اپنے اہد و پیمان قول و قرار کو پورا کیا کرو تمہارے لئے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں نا جائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے ناظرین آئیے گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے محزز مہمان معروف دین سکولر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجعود دین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ساتھ مزاج خیرے سے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ شیخ صاحب سورت المائدہ کی آیت نمبر ایک پر آج ہم گفتو کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ سورت المائدہ ہے اس کا اگر امومی خاکہ اس کے مضامین کی طرف ایک روشنی ہو جائے توجہ ہو جائے تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد مبارک وسلم بہت قیمتی آیت کا اپنے انتخاف فرمایا جس میں اہد کی پازداری کے حوالے سے توجہ دلائی گئی سورت المائدہ قرآن حکیم کی مدنی صورتوں میں سے ایک مدنی صورت ہے اور مفسرین کے بیان کے مطابع جو مدنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں یہ آخری صورت بھی ہے مزید بڑا یہ بڑی طویل مدنی صورت ہے جس میں شریعت کے کچھ تکمیلی احکامات کا بیان بھی مثال کے طور پر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے بارے میں احکامات تدریجن آئیں تو شراب اور جوے کی حرمت کے بارے میں جو آخری حتمی فائنل حکم آیا وہ صورت المائدہ کی آیت میں نوے اور اکانوے میں آتا ہے ایک اور خاص بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کا اعلان ہوا اور جو آیت کریمہ نازل ہوئی حجت الویدہ کے موقع پر وہ آیت بھی صورت المائدہ کے شروع میں آتی ہے پھر ایک بڑی دلچسپ بات مفاصلین نے یہ بھی لکھی ہے کہ مختلف مواقع پر مدنی دور کے آخر میں مختلف مواقع پر اس صورت کے مختلف حصے نازل ہوئے سلیہ حدیبیہ کا سفر تھا سنہجری تب بھی کچھ آیات کا نزول ہے آٹھ ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ ہے اس موقع پر بھی کچھ آیات کا نزول ہے حتیٰ کہ حجت الویدہ کے سفر کے تعلق سے بھی جیسے کہ ابھی اشارہ بھی ہوا کچھ آیات اس موقع پر بھی نازل کی گئیں مزید اس میں کہ شریعت کے حلال و حرام کے احکامات بھی عطا ہوئے اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی اشارت فرمائے کہ حلال و حرام کے احکامات بھی اس میں ہیں اور قرآن میں ایک مسئلہ ہے ناصخ اور منصوخ کا کچھ احکام پہلے آئے کچھ بعد میں آئے فرمایا کہ اس میں حتمی احکامات اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آگئے بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ سور نساء کی تعلیم تو ہے کہ عورتوں کو سکھاؤ اور سور مائدہ کے بارے میں تعلیم اتا کی گئے کہ اپنے مرتوں کو سور مائدہ سکھاؤ اسی طرح ایک بڑا اہم موضوع جو سور مائدہ میں آتا ہے وہ احکامات شریعت کے نفاظ کے حوارث سے ہے سابق عومت بنی اسرائیل کا ذکر ہے جنہوں نے شریعت کو پس سے پوشٹ ڈال دیا تھا ان کا ذکر کر کے ہمیں بھی فرمایا گیا اسی سور مائدہ میں آیت انبر چوالیس میں پیتالیس میں سیتالیس میں مَلْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنْزَرِ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرِ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی عملن کفر کر رہے ہیں وہی ظلم یعنی شر کر رہے ہیں اور وہی فسق کر رہے ہیں تو حلال و حرام کے احکامات اور شریعت کے تکمیلی احکامات تکمیل دین کا اعلان نفاد شریعت پر زہر یہ کئی اور کچھ فقی احکامات بھی عطا کیے گئے یہ مضامین سور مائدہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں شیخ صاحب جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والا سے گفتگو فرمائی اس میں پہلا حکم یہ دیا اوفو بالعقود کہ اقود کو پورا کرتا تو میں جاننا چاہتا ہوں یہ اقود سے کیا مراد ہے بہت اچھا لفظ ہے اور بڑا کہنا چاہیے بندہ ہوا لفظ ہے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے اقود آخت کی جمع ہے اور اس کے معنی گرہ کی بھی کیے گئے کسی شیخ کو گرہ لگانے کا مطلب ہے تو اس کو مضبوطی سے باندھ دینا اس کو مضبوطی سے جکڑ دینا پھر یہ رفظ استعمال کیا جاتا ہے وعدوں کے لئے کہ جب دو افراد یا دو فریقین کے درمیان کوئی بات تیہ ہو جاتی تو گویا کہ وہ گرہ لگا دی اور انہوں نے اس معاملے کو پکا کر ڈالا اب اس کے نتیجے میں کسی کام کے کرنے کا معاملہ کسی پر آ جائے گا ذمہ داری کے طور پر یا کسی بات کے نہ کرنے کا معاملہ کسی پر ذمہ داری کے طور پر آ جائے گا تو اقود اقد کی جمع ہے اور اقد کے معنی گرہ کے ہیں اور اس میں مضبوطی کا انصر شامل ہے اور دو فریقین کے درمیان جو وعدہ ہو جائے جو معاہدہ تیہ پا جائے تو اس کے لئے اقد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کی جمع اقود یہاں پر استعمال کی جائے رہی ایک اور اہم نقطہ جو آپ نے انٹرو میں بھی توجہ دلائی کہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو یہ وعدوں کو پورا کرنے کا معاملہ یہ ایمان کے تقادوں میں شامل ہے اس سے سور مائدہ جیسی اہم صورت کا آغاز کیا گیا ہے اور اقود اور اہد یہ تقریبا ہم معنی لگا ہے ہم معنی ہیں یعنی ایسے معاہدے جو پکے ہو جائیں جو تیہ ہو جائیں تو اس کو گویا کہ وہ گرہ لگا دی رہی تو وعدے جب تیہ ہو جائیں وعدے جب آپس میں دو افراد یا دو فریقین کے درمیان تیہ کر لیے جائیں تو اس کو عقد یا اس کی جمع عقود کہا جائے گا کہ گرہ بان کر اس وعدے کو معاہدے کو پکا کر دیا گیا ہے تو یہ جو عقود یا اہود ہوتے ہیں ان کی کچھ اقسام ہیں جو علماء نے بیان کی ہو یا مفسرین ہیں بڑا اہم معاملہ ہے البتہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں معاف کیجئے گا ہمارے معاشرہ یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے یہ تو ہمارے چلتا ہے لیکن اللہ کے دین میں یہ نہیں چلتا اللہ کے دین میں تو اس کی بہری تعقید کی گئی آگے ذکر بھی آیا گیا انشاءاللہ لیکن آپ نے براہ راز جو ایک سوال کیا ہے کہ اس کی کوئی اقسام بھی ہیں تو مفسرین اس کی تین اقسام بیان فرمائی اس میں دو تو بہت واضح تیسری بڑی دلچسپ ہے وہ اقسام کیا ہے پہلی بڑی دلچسپ ہے ایک وعدوں کی وہ قسم ہے جو بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے اپنے آپ کے بارے میں اپنے نفس کے بارے میں اپنے معمولات کے بارے میں مثال کے طور پر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بندے کو معلوم ہے بندے رب کو معلوم ہے یہ بندہ اپنے آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہیں وعد و نصیت کے مجلس ہے کسی منکر کے بارے میں برائی کے بارے میں وعد و نصیت میں بتایا گیا بھائی جھوٹ منع ہے وعدہ خلافی منع ہے سوت خوری کا معاملہ بنا ہے رشوت کا معاملہ بنا ہے بندے کو سمجھ آگئی بات اب بندہ ارادہ کرتا ہے میں نے یہ گناہ نہیں کرنا یہ وہ وعدہ ہے جو بندہ اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے یہ بھی وعدے کی شکل اہل ال نے بیان فرمائی پھر وعدے وہ ہیں جو بندے بندوں سے کرتے ہیں اور ان کو بقیدہ کبھی تحریر میں بھی لائے جاتا ہے مثلا جوب کا ایکریمنٹ ہوتا ہے بزنس کا ایکریمنٹ ہوتا ہے دو کمپنیز کا ایکریمنٹ ہوتا ہے دو ملکوں کا ایکریمنٹ ہوتا ہے کبھی عالمی مہائدے بھی ہو سکتے ہیں تو کچھ مہائدے تو وہ ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور بقیدہ تحریر میں لائے جاتے ہیں قرائے کا مہائدہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک بڑا دلچسپ ہے شریعت تو اس کو حقوق العباد کے تعلق سے بیان کرتی ہے عام جو لاؤ پڑھایا جاتا ہے بزنس لاؤ وغیرہ یا برکنٹائل لاؤ جس کو ہم ماضی میں پڑھتے تھے اس میں کہا جاتا ہے کچھ ایمپلائیٹ اگریمنٹس ہوتے ہیں مدب وہ لکھے نہیں جاتے مگر معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے لیکن شریعت تو اس کا تقادہ کرتی مثال کے طور پر جب ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح نامے میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ اولاد ہوگی تو پروریش کرنی ہے اولاد ہوگی تو کفالت کرنی ہے جو شوہر صاحب بننے جا رہے ہیں وہ حضرت نکاح فارم میں تو کہیں نہیں لکھتے ہیں لیکن دین تو کہتا ہے کہ اولاد کی کفالت برد کے ذمہ باپ کے ذمہ لگائی گئی اسی طرح مجھو نکاح نامہ لکھا جاتا ہے اکثر وہ اس میں شرائط کا کولم تو ہمارے فل نہیں کیا جاتا ایک ایمپلائیٹ بات ہے کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے نان نفقے کے اخراجات ہیں اس کی کفالت کی ذمہ داری کہ لکھا تو نہیں ہوتا لیکن اگر شوہر یہ نہ کرتا ہو تو معاشرہ اگر اخدار کے حوالے سے زندہ یہ جملہ مجھے کیوں کہنا پڑھ رہا ہے اسے کہ ہماری اخداری مٹ رہی ہیں معاشرہ حیوالیت کی طرف جا رہے ہیں اللہ معاف رکھیں اس لیے جملہ کہنا پڑھ رہا مجبورا تو اگر معاشرہ زندہ ہو اخدار کے اعتبار سے اور ایک شخص اپنی بیوی کی کفالت کی ذمہ داری پوری نہ کرے تو معاشرہ اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا یہ تو ہوا معاشرہ کا معاملہ شریعت کا معاملہ کیا ہے شوہر کے ذمہ بیوی کی کفالت کی ذمہ داری ہے اس پر لازم ہے بلکہ فرض کے درجے میں کہ بیوی کی کفالت کو وہ انجام دینے کی کوشش کرے اس کو میں ارز کر رہا تھا کہ کچھ وعدے وہ ہیں جو بندوں کے درمیان ہیں لکھے نہیں جاتے مگر معاشرہ تو تسلیم کرتا ہے اور شریعت حقوق العباد کے ناتے جو تعلیم عطا کرتی ہے اس میں حقوق و فرائز کے تعییر میں یہ بات آتی جیسے کہ والدین کی ذمہ داری ہے بڑوسی آ جائیں گے بڑوں کا عدب آ جائے گا چھوٹوں سے شفقت کی بات آ جائے گی تو وہ لکھیوی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن امپلائیڈ ہوتی ہیں امپلائیڈ ہوتی ہیں تو جو ہمارے عام عصری علوم میں لاو پڑھائے جاتے ہیں اس میں تو اس کو امپلائیڈ کہیں گے لیکن میں تو زور دے رہا ہوں اللہ تو اس کو دین کا حصہ بیان کرتا ہے ماباپ کی خدمت پر جنت کی بشارت حضور دیتے ہیں اور ماباپ کی نافرمانی ان کا دل دکھانا ان کے ساتھ نارواز سلوک کرنا اس پر جہنم کی وعید حضور بیان فرماتے ہیں بیوی کی کفالت کرو اس کے اخراجات کو پورا کرو بچوں کی کفالت کرو ان کے اخراجات کو پورے کرو تو فرمائے گے صدقہ اس ثواب کا کام ہے ذمہ داری بھی ہے اور عجور السواب بھی بیان ہوا تو دین کی بات تو اہم ہے نا معاشرہ اس کو عام زبان میں امپلائیڈ اگریمنٹ کہے گا ان ریٹن ہے لیکن امپلائیڈ ہے تسلیم کیا جاتا ہے دین اس کو حقوق و فرائض کے نام پر بیان کرتا ہے تو پہلی قسم تو اپنے آپ سے وعدہ دوسری قسم بندوں سے مہایدے کچھ لکھے جاتے کچھ لکھے نہیں جاتے اور تیسری قسم وہ ہے جو مہایدہ اللہ سے ہے یا جو وعدہ اللہ سے ہے کبھی کوئی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے وہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے ہم کلمہ کو دوراتے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی معبود نہیں تو ہم گویا کہ اپنی مرضی کو اس کے حوالے کر رہے ہیں گویا کہ ہم نے ہینڈس اپ کر دی ہے اب میری مرضی نہیں آج کل تو یہ چلنا نا میری مرضی میری مرضی میری مرضی نہیں مجھے میری مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے سامنے جھکا دینا ہے پیش کر دینا ہے تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالی سے پوری زندگی اس کی بندگی کرنے کے اعتبار سے تو یہ تین اقسام بنیادی طور پر ہیں اپنے آپ سے وعدہ کسی نیکی کا ارادہ کر لینا کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لینا وعدہ بندوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور وعدہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدے کو تھوڑا اور اگر کھولا جائے تو اللہ کے وعدے میں اللہ پر ایمان بھی شامل اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی شامل اللہ تعالی نے جن باتوں سے روک دیا اس سے رکنا بھی لازم اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجالانا لازم دنگی اس میں آ جائے گی اور ایک آیت کا حوالہ دیے بغیر باشاید مکمل نہ ہو اللہ نے ایک اور انداز سے اس بات کو بیان فرمایا ہے تو ہمارا احد اللہ سے لیکن اللہ تعالی نے خاص انداز سے ذکر کی ہے سورہ توبہ کی آیت عمر 111 میں بے شک اللہ نے ایمان والا سے ان کے مالوں اور جانوں کا سودہ کر لیا اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے حالانکہ ہم کیا اللہ سے سودہ کر سکتے ہیں یہ تو ہماری ترغیب کے لیے ہے اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں یہ ہماری ترغیب تشویق کے لیے بات آئی البتہ آگے قرآن کہتا ہے اس معاہدے میں کہاں تک جانا ہے اس سودے میں کہاں تک جانا ہے اللہ کے رامے وہ جنگ کرتے ہیں کریں گے جب موقع ہوگا اور وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں یعنی اس جان کو اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے قلمے کی سربلندی کے لیے لگانے تک کا معاملہ اللہ سے کیے گئے وعدے میں شامل ہے اور کبھی اگر تقاد آئے تو جان کو بھی پیش کر دیا جائے یہ ہے اس سودے کی انتہائی شکل ادائیگی کے اعتبار سے اس پر اللہ جنت کا وعدہ دیتا ہے تو اپنے آپ سے وعدہ بندوں سے وعدہ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے وعدہ یہ تین بڑی بڑی اقسام احل علم وعدے کی بیان فرمائی شکر صاحب اوقود کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اور اس کی اقسام بھی آگئی ہیں اب یہ ہے کہ ہمارے دین نے اس پر کتنا زور دیا ہے اس پر توڑا سی گفتگو ہو جائے قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں کیا تاقید بیان ہوئی دیکھئے قرآن حکیم میں مختلف پیرائیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بیان فرماتا ہے جیسے کہ ابھی جو آیت کریمہ زیر گفتگو ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود ایفا صحیح لفظ اوفو ہے یعنی پورا کرو اپنے وعدوں کو کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 34 میں کہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْمُولَا بِلَا شُبَحْ اَحَدْ کے بارے میں سوال ہوگا یہ تو ہم ہیں جو کہہ جاتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے حالکہ یہ دو اتنے اہم اور سنگین معاملات ہیں وعدے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پازداری نہ کرے اب حضور یہ فرمائے اور اللہ فرمائے کہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اور ہم یہ کہے یا ہم میں سے کوئی کہے کہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے تو کس قدر جررت اور بے باقی کے بارے ہیں کہ ایک جملہ اور بھی مشہور ہوا تھا کہ وعدے کوئی قرآن و حدیث سوڑی ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُونَ تمہارے وعدے قرآن و حدیث نہیں ہیں لیکن وعدے کی پازداری کرنا قرآن کا حکم ہے وعدے کی پازداری کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کا تقادہ ہے اور وعدے کی خلاف کرنا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ منافع کی تین نشانی جب بھی بات کریں جھوٹ بولیں جب بھی امانت رکھوائی جائے خیانت کریں جب بھی وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی کریں تو یہ دونوں پہلو آرہے ہیں ہمارے سامنے احمیت بھی بیان ہو رہی اور خلاف ورزی کے تعلو سے جو عینیں ان کا ذکر بھی آرہا ہے تو اسی طرح امان والوں کی جو صفات قرآن بیان کرتا ہے بلکہ سورة المؤمنون کے آغاز میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات بیان ہوئی سورة مؤمنون کی پہلے گیار آیات میں اٹھاروے پارے کا آغاز ہے تُوَلَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِ وَعَاهْدِهِمْ رَاعُونَ قرآن کہتا ہے جنت الفردوس پانے والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ ایفہِ عہد وہ صفت ہے جو بندہِ مومن کی بہت بنیادی صفت ہے اور وہ جو بھی حوالہ دیا گیا تھا اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید ہی کر بھی ایسا ہوا کہ حضور نے خدوہ عطا فرمایا اور یہ جملے ارشاد نہ فرما جن میں یہ بھی بات شامل ہے کہ لا دین لمن لا عہدہ رو اس کا کوئی دین ہے جو وعدے کو پورا نہ کریں تو یہ ہمارے دین کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں کہ اللہ سوال کرے گا کم و بیش چھبیس مقامات قرآن میں کم و بیش کہ جہاں وعدے کا ذکر ایمان والوں کی صفت کی طور پر یہ وعدے پورا کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرنے والوں کی تحسین یا وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مضمت کم و بیش کو چھبیس مقامات قرآن کریم میں ہیں جہاں وعدے پر اس انداز سے زور دیا گیا اور آحادیث کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا اور حضور فرمانے کے منافق کے ایک نشان یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا وہ خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ صادق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ امین ہیں اور آغاد وحی سے پیدا کا وہ واقعہ کہ ایک صاحب جو بعد میں پھر ایمان لائے تھے کہتے ہیں جی تین دن تک میں نے حضور کو کھڑا رکھا حضور وحی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ حضور کی باتیں صرف بیان کرنے کے لئے ہیں سیرت کے کتابوں میں چھاپنے کے لئے ہیں یا ڈسکشن کرنے کے لئے ہیں یا جب موقع ہے تو وعدے کو پورا کرنے کا تقادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک اور بات آتی ہے وعدے کے حالے سے کہ عام طور پر لوگیں سمجھنے کیوں میں نے لفظ وعدہ تو کہا ہی نہیں ہے تو جب میں نے وعدہ نہیں کہا تو یہ وعدہ تو ہوا نہیں کیا یہی بات ہیں یا بات کہہ دینا جس میں وعدے قرض نہ بھی آئے کیا اس صورت میں بھی وعدہ ہو جاتا ہے جب ہم نے ایک بات کو تیہ کر لیا جیسے ابتدا میں ذکر آیا تھا نا کہ اس بات پر دو فریقین دو افراد دو گروہ دو فریقین دو پارٹیز کے اتفاق ہو گیا کچھ کرنا ہے یا کچھ نہیں کرنا نہ کرنے کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اچھا بھئی ٹھیک ہے ہمارا آپ کا یہ اگریمنٹ ہے یہ پروڈکٹ ہم مارکٹ میں لانچ کریں گے آپ لانچ نہیں کریں گے آپ کہتا ہاں جی میں لانچ نہیں کروں گا پھر جو بھی کچھ تیہ ہوتا ہوگا رویلٹی وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کچھ کرنے کے بارے میں تیہ ہوگا اور کبھی کچھ نہ کرنے کے بارے میں تیہ ہوگا کوئی یہ بھی کیسے تھے میں نے زبان سے تو کہا نہیں حالے کے پورا اگریمنٹ لکھا اس پر سگنیچر بھی کیا تو بھائی یہ بھی وعدہ یہ ہے وہ سائن کر کے بھی ہوگا وہ کبھی ایمیل کر کے بھی ہوگا کبھی وہ ٹیکس میسج کر کے ہو رہا ہوگا کبھی وہ زبان کے الفاظ کو ادا کر کے ہوگا ہاں بھئی یہ میرے تمہارے درمیان تیہ ہو گیا اب لفظ وعدہ نابی ہو لفظ عہد نابی ہو لفظ انگلیش میں کہیں پرومس نابی ہو لفظ عقد نابی ہو سبحان اللہ مجھے یاد آیا دولہ سے عقد نکاح کے الفاظ ادا کرو گا کبھی ایسا ہوا فلا کی صاحبزادی فلا کی وکالت فلا اتنا مہر فلا گوان خبول آگے سے وہ کیا کہتے ہیں جو خبول ہیں اب کوئی کہہ جی وہ عقد تو کہا نہیں تو پھر کہیں سارے نکاح باطل ہو جائیں گے استغفراللہ تو بات یہ نہیں ہے یعنی دو افراد فریقین کے درمیان کسی کام کے کرنے کا تیپ آ جانا یعنی نہ کرنے کا تیپ آ جانا اس پر اتفاق کا ہو جانا وہ ریٹن ڈاکیمنٹس ہوں گے وہ اگریمنٹس ہوں گے وہ سگنیچر ہوگی وہ قول ہوگا وہ ٹیکسٹ ہوگا وہ وعدہ کا لفظ ہوگا پرومیس کا لفظ ہوگا وہ آہد کا لفظ ہوگا عادت کا لفظ ہوگا کوئی اور انداز ہوگا کوئی اور انداز اور زبان بھی تو ہو سکتی ہے جس میں ہم اردو بولنے والوں کے لئے ایک زیارہ آسانی ہے نا کہ عربی کسی الفاظ مباریہ موجود ہیں اب کوئی جو ہے وہ انڈونیشن میں کوئی کہہ رہا ہوگا ہو سکتا ہے انہوں سے کوئی لذبی نہ ہے تو کیا وعدے کبھی نہیں کرتے ہوں گے وہ نہیں بھائی یہ مت ہو بس کا میرا خیال بات واضح ہو گئی ہے کہ اس میں قطع ضروری نہیں کہ لفظ عقد یا وعدہ یا عہد یا یہ الفاظ ہی ہوں گے تو وعدہ ہو رہو گا ایسی کوئی شرط کا معاملہ ہے اچھا اس میں جو اقود کا لفظ ہے ریٹن معاملات بھی آئے جیسے کچھ کی طرح آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ تیہ کر لیا کہ ہم لانچ نہیں کریں گے اور اس سے پہلے لانچ کر دیا تو ایسے ہی کچھ آفیس کے اور کاروباری معاملات کے اگریمنٹس ہوا کرتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ جو تیہ ہوتا ہے اس سے کم مقدار فرام کرنا یا یہ کہ جو ٹائمیز تھے ہوئی ہیں اس کی خلاف وردی کرنا یہ بھی یا اس کے علاوہ بھی کوئی صورتیں ہوا کرتے ہیں گھٹیہ درجے کی یا کم تر درجے کی ہوتی ٹھیک ہے جی آپ کو ایک فلان چیز دیں گے مثلا ہم کوئی دھاگہ آپ کو دیں گے تو دھاگہ مثال کے سمجھانے کے لئے میری فیلڈ تو نہیں ہے کہ بہت سوفٹ دھاگہ ہے جو لپیٹا جا سکتا ہے اب ہاں جی سوفٹ پورا ہے جی لیکن جب سپلائی کیا جارہا ہے تو اس سے فٹ ہے ٹھیک ہے جی تو مقدار کی کمی یا کالیٹی کی کمی یہ بھی وعدہ خلافی کارٹن جا رہے ہیں کارٹن بھی لکھے ہیں ہنڈرڈ پیس اندر جا رہے ہیں نائنٹی ایٹ نائنٹی فائی نائنٹی سیون تو یہ جو تین پیس دو پیس کم کیے یہ کیا ہے اور پتہ بھی ہے کہ جہاری بات ہے گنتی کروا کے بھی جا رہا ہے تو یہ بھی غلط بیانی ہے یہ غلط جھوٹ بھی ہے اور وعدہ خلافی بھی اس کے اندر ہو رہی اسی طریقے پر سپلائی کرنا جی آپ نے پندر دن کا ٹائم دیا تھا آپ سپلائی کر رہے ہیں بیس دن کے اندر تو معذرت کرو نا بھئی چلو ہو سکتا ہے حالات ٹریفیک مجبوریہ تو معذرت تو کرو لیکن نہیں کچھ بھی نہیں تو اگر پندرہ دن کی ڈیٹ تھی اور آپ نے بیس دن میں اس کو سپلائی کی رہی یہ بھی غلط خلافی ہے اور کیا ہوتا ہے جی ایک دفعہ ہم نے نکاح پڑھایا بھئی ناظرین بڑی معذرت کے ساتھ اس پہ لکھا ہوا تھا جناب نائن پی ایم شارپ چلتا نا شارپ بھی لکھا ہوا ہے انگریزی میں تھا رات سوہ بارہ بجے انہیں کہا ہوا تو مجھے کہنا پڑا یہ فلاں مہینے کی پانچ تاریخ تھے میں انتہائی معذرت خواہوں کے رات کو ایسوی کیلنڈر کے اعتبار سے چھٹی تاریخ لگ چکی ہے یہ بھی وعدہ خلافی ہے ہم کیوں لکھتے ہیں نو بجے ہم کیوں لکھتے ہیں شارپ نا لکھو بھائی ایک صاحب نے جب وہ کھانے وغیرہ کے معاملات چلتے تھے تو انہوں نے لکھا ساڑھے گیارہ بجے رات یہ کیا لکھا بولے میں کوئی جھوٹ لکھو بھائی دس بجے میں نے نہیں آیا تم کیسے آگے بڑا شہر ہے لوگ دکانوں سے فارغ ہو گھروں کو جائیں گے تو انہیں جھوٹ نہیں لکھا صحیح لکھا صحیح لکھا ساڑھے گیارہ بجے کھانا کھول دیا انہوں نے تو یہ بھی وعدہ خلافی ہوتی چیک اللہ کی قسم کل چیک آ رہا ہے خدا کی قسم چیک کل آ رہا ہے اور چیک چھے مینوں کے چیک آ کے نہیں دے رہا اللہ کی قسم جھوٹ بول رہا ہے اللہ کی قسم کھانا غلط کام کے لیے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا چیک باؤنس ہو رہے ہیں چیک پہنچ ہی نہیں رہے یہ ساری اقسام اس چیز کے اور ہم نے کسی کوئی ٹائم دی بس پانچ منٹ میں میں آ رہا ہوں کتنا عام جملہ ہے نا وہ پچاس منٹ گزر جاتے بندہ آتا نہیں جھوٹ مد بولو نا آپ بتا دو کہ میں نہیں پہنچ سکتا معذرت کر لو یہ زیادہ بہتر ہے بنیس بجس کے کہ دوسرے کو ہم تکلیف دیں دوسرے کو ہم مشقت میں ڈالیں اور جھوٹ بولیں وعدہ خلافی کریں اور آگے اس فون جائے وہ سائلنٹ کر دیں وہ بھیتارہ فون پہ فون کر ہم پہنچ کے نہیں دے رہے ہیں یہ سب جھوٹ یہ وعدہ خلافی یہ گناہ ہے یہ کوئی ہلکی سی بات نہیں اور معاف کیجئے گا یہ ملہا ہم ان لوگوں کو جو کافر ہیں جن کے عقید غلط ہیں مگر بعض چیز انہوں نے ہماری اچھی اختیار کر رکھی ہیں ہم ان کو لاک بھرا بھلا کہتے ہیں مگر آپ کو پتہ ہے کہ کالیٹی پر کامپرمائز نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ جو کالیٹی بتاتے ہیں وہ دیرے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی شریعت کے کچھ اصول ہیں اگر ان اصولوں کو علمان کے بغیر وہ دنیا میں اختیار کر رہے تو دنیا میں فائدہ پا رہے ہیں وہ ہمیں نہ دنیا مل رہی معاف کیجئے کہ آخر بھی خطرناک نہ ہو جائے اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو یہ ساری باتیں وعدہ خلافی کے زیل میں آئیں گے اس میں بنیادی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے وعدہ کا تو لفظ بولا نہیں ہے لہذا اب میں جو مرضی کروں یہ وعدہ خلافی میں آئے گا نہیں شاید دل کو بہلا لیں گے غالب یہ خیال بہت اچھا ہے ذرا یہ صاحب اپنے آپ کو دوسری پوزیشن میں رکھیں بہنا ان کا بیٹا ان کی بات نہ مانے اور سینہ تان کر کل بات کریں تو آگے سے بھرے تو شنم نہیں آتی وہ کہا اببا تم نے آپ سے باتا تھوڑی ہی گئی کیسا لگے گا اچھا لگے گا برا لگے گا یہ بھی برا لگنا چاہیے چلیں میں اپنے بھرکے تو بیٹا آگے سے بلٹ گئے کہ اببا آپ نے وعدہ تو نہیں کہا تھا نا مجھ سے کرنے کو تو بہت اچھا لگے گا بہت برا لگے گا جتنا وہ برا اتنا یہ بھی برا ہے جو آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے وعدے کا پرامس کا اقت کا اقود کا اور اہد کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا یہ اپنے دل کو بھیلانے کے لئے خیال اچھا ہوگا بہرحال وعدہ کر چکے ہیں تو اس کو ربانا چاہیے یہ غلط ہی ہو تو معافی مانگیں معافی تلافی کر لیں لیکن غلط بیانی نہ کریں یہ اللہ کے دین سے کھیل تماشا کرنے کی بات ہے یہ لفظ آہد قرآن نے استعمال کیا یہ اقود قرآن نے میں نے آہد کا رفظ استعمال نہیں کیا ریفرنس قرآن کا عرصہ اللہ اکبر اور اپنی غلطی کے لئے جواز کے طور پر قرآن کی آیات کو پیش کیا جائے یہ اللہ کے دین سے کھیلوار کے متراتف ہو جائے گا مہتر ناظرین پرام میں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آیت کے بقیہ موضوعات جس میں بہیمت الانعام اللہ تعالی نے جو حلال لکھا ہے ان کی کیا وضاحت ہے اور اللہ تعالی نے یہ احکام اس کے پیچھے کیا حکمت ہیں ان دماؤں باتوں کو انشاءاللہ سمجھیں گے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں ناظرین آج کے پرگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ایفائے اہد کے حوالے سے اور سورة المائدہ کی پہلی آیت کے موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اب تک ہم نے گفتگو کیے اوفو بالاقود کے حوالے سے آیت کے بقیہ موضوعات پر گفتگو کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں شکس صاحب آگے اللہ تعالیٰ فرمارے احید لت لکم بحیمت الانعام تمہارے لئے حلال کیے گئے چوپائے مویشی پہلے تو یہ بحیمت الانعام کا لفظ ذرا مشکل سا ہے اس کو تھوڑا سا کھول دیں پھر باقی باتیں بھی کرتے ہیں اس میں دو الگر کا الفاظ ہے بحیمت الانعام تو بحیمہ کیا اور انعام کیا ہے ایک رہا تو احل علم کی یہ ہے عربی لغت کے اعتبار سے کہ عربوں کے ہاں اونٹ کسرس سے استعمال ہوتا تھا تو انعام کا لفظ اونٹوں کے لئے استعمال ہوتا ہے البتہ دوسری رہا ہے کہ نہیں فقط یہ اونٹوں کے لئے استعمال نہیں ہوتا چار جانور ان کے نر مادہ دونوں کا ذکر کیا گیا جن میں اونٹ بھی ہے گائے بھی ہے بھیڑ بھی ہے اور بکری بھی ہے کہ یہ وہ چار جانور ہیں جن پر انعام کا اطلاق ہوتا ہے اچھا یہ چوپائے ہم جانتے بھی ہیں بحیمہ کسے کہتے ہیں بحیمہ ہر چرنے والے چوپائے کو کہتے ہیں چار پیروالا ہر چوپائے جو کہ چرنے والا ہو اس کو بحیمہ کہا جاتا ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ انعام کا لفظ جو ہے وہ گائے ہیں اوٹ ہے بھیڑ اور بکری کے لئے بولا جاتا ہے اور بحیمہ کا لفظ جو ہے وہ چوپائے جو کہ چرنے والے مویشی جنہیں کہا جاتا ہے ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہ انعام یعنی مویشی چرنے والے جو ہمارے لئے حلال کیے گئے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے صرف چند عبادات کا ذکر نہیں کیا بلکہ ہمارے کھانے پینے کے معاملات تک کے لئے حلال اور حرام کے بارے میں رہنمائی شریعت اسلامی میں عطا کی گئی ہے عشق صاحب یہ جو پہلے حکم تھا اوفو بالوقوت کے وعدوں کو پورا کرو اور اس کے بعد یہ بات آگئی کہ تمہارے لئے چپائے مویشے حلال کیے گئے اس کے درمیان کوئی رب بنتا ہے کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے ہاں رب تو نکالنا پڑے گا بنتا بھی ہے ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے کہ دیکھیں جب ہم نے یہ ارز کیا کہ اللہ سے بھی تو وعدہ ہے نا اور اللہ سے وعدہ کے دل میں پوری زندگی ہے کہ اس پر ایمان بھی ہو اس کو معبود مانا جائے اور اس کے احکامات کی پاسداری کی جائے اس نے اگر کسی شہ کو حرام قرار دیا تو اس سے اشتناب کیا جائے اور جس جس کو حلال قرار دیا اس سے استفادہ کیا جائے حرام قرار دینا یہ اللہ کا اختیار ہے اس کو احلل جو الفاظ استعمال کرتے ہیں حلت و حرمت حلال کرنا کسی شہ کو کہ حرام قرار دینا یہ اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کے ا ABS سے حضور کا بھی اختیار ہے صلی اللہ وسلم قرآن حکیم صورت العراف کی آیت انبر 157 میں آتا ہے نا حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو اللہ رسول علیہ السلام حلال قرار دیتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے اچھا حضور خود کر رہے ہیں کام نہیں قرآن بتاتا ہے سور نجم کی آیت دمہ تین اور چار میں ما ينتق عن الحواء انہوا الا وحنیوحا نبی علیہ السلام اپنے خواہی سے کچھ اشارت نہیں فرماتے جو اشارت فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے تو اب وعدوں کو پورا کرنے کے تقادے کے ساتھ یہ حلال جانوروں کا ذکر جو آ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے تو جو اہل عرب تھے شرک میں مبتلا تھے شرکیہ اقائد بھی تھے اور شرکیہ اعمال بھی تھے اور ساتھ ساتھ وہ جو چاہتے حلال کر لیتے جو چاہتے حرام کر لیتے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے تھے اللہ کی حرام کردہ کو مردار کو حلال کر لیا کرتے تھے تو صورت الانعام وہ الک صورت ہے اس میں بھی تفسیلات اس کے تعلق سے آئی ہیں کہ ان کے شرکیہ اقائد کا رد شرکیہ اعمال کا رد اور وہ جو حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حلال اور حرام کے معاملات تم تیع نہیں کروگے وہ اللہ تیع کرے گا یا اللہ کے پیغمبر تیع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نکتہ ہمارے لئے کیا ہے ہم جو مسلمان معاشروں میں رہتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کے بعض احکامات کی دھجیاں بھی کھیری جا رہی ہیں سود کو دھڑلے سے حلال کیا گیا ہے اور اس کی پرمیسیبلیٹی کے لئے دعوے کیے گئے ہیں اور دلائل کے امبار لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہاں ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے جیے تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مانو اللہ کے حرام کرنا کو حلال نہ کرو حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے تم اس اختیار میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو تو یہ رفت بنتا ہے وعدوں کی تکمین اور پہ جو حلت کے حوالے سے جو بات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی سوائے اس کے جو تم ابھی پڑھ کر سنائے جائیں گے یا پہلے بھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے تو وہ کون سے بہیمت الانعام ہے یا کون سے انعام ہے جن کا تذکرہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے قرآن میں جو حرام ہے پہلے ایک بات تو بڑا دلچسل نقطہ ہے اس حمد ہے اللہ ما یطلع علیہ کو سوائے جو تلاوت کر کے بتا دیا گیا یہ تو اللہ قرآن میں بتا دیا اللہ کے پیغمبر احادیث مبارکہ میں بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک احل علم نے اصول یہ بیان فرمایا کہ عموم کے اعتبار سے معاملات ہوں کھانے پینے کے معاملات ہوں لباس کے معاملات ہوں عموم کے اعتبار سے ہر شئے حلال آئے سوائے وہ جو بتا دیا گیا ہو تو یہ بڑا پیارا نقطہ ہے اس سے ہمارے ذہن میں وسعت پیدا ہونی چاہیے اوہ یار اللہ نے فلا فلا چیز کو حرام کیا بھئی اتنی سی چیزیں حرام کی ہیں باگی زب حلال تو حلال کے لئے اس بنائی نہیں جا سکتی یہ تنگ نظری سے نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ نے اگر اور اس کے رسول علیہ السلام نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دی ہے تو اس میں حکمت ہے اس میں ہمارا ہی نفع اور بھلا ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عموم کے اعتبار سے کھانے پینے کے معاملات ہوں لباس کے معاملات ہوں معاملات کے حوالے سے عموم کے معاملات ہیں ان میں اصولے کے ہر شئے حلال ہیں سوائے وہ جس کا حرام کرنا حرام کیا جانا بتا دیا گیا ہو قرآن حکیم یا احادیث مبارکہ میں اچھا ایک جانور جو کہ سور جسے کہا جاتا ہے اس کے بھی چار پاؤں ہوتا ہے اور وہ چرتہ بھی ہے لیکن اس کو خاص طور پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حرمت کے ساتھ قرآن حکیم میں بیان فرما دی کم از کم چار مرتبہ تو اس کی حرمت کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے البتہ وہ چار باتوں کی حرمت آتی ہے نا دم ہے بیتہ ہوا خون ہے مردار ہے اللہ کے سوا کسی اور خرب کے لیے جانور کو زبا کیا جا رہا ہو یا سور ہو تو بعض لوگوں کے غلطی ہو لگ گئی کہ بس چاری چیزیں اسلام میں حرام ہیں اور بھائی چار ہی چیزیں حرام نہیں ہیں اس محول میں جہاں قرآن کا نزول ہو رہا تھا بکسرت یہ چار چیزیں وہاں بڑی حرام جو کہ حرام میں معروف تھیں اور ان سے لوگ استفادہ کرتے تھے تو اللہ تعالی نے خاص ان کا ذکر فرمایا لیکن قرآن حکیم میں اور بھی چیزوں کی حرمت یہاں بھی لکتا ہے صرف اشارم کر دیں بھائی حرام غلط سے استعمال لی ہو نا کچھ چیزوں کے لیے تو جیسے بھی وعدے کا ذکر تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا ہر مرتبہ کسی شئے کے ممانعت کے لیے فقط حرام غلط سے استعمال نہیں ہوتا اور بھی انداز اس میں دیار کیے جاتے ہیں خیر تو خرانی کریم میں خاص طور پر سور کا تذکرہ تو ہمیں ملتا ہے پھر احادیث مبارکہ میں وہ جو درندے گوشت خور جانور ہیں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی طرح وہ پرندے کے جو جن کے پنجے ہوتے ہیں اور وہ نوچ نوچ کے کھارے ہوتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں ان سے بھی منع فرمایا یہ تو بہت معروف بات ہے کہ وہ پرندے جن کے پنجے ہوتے ہیں یا وہ جانور جو مردار خور ہوتے ہیں گوشت خور ہوتے ہیں ان کو حضور علیہ السلام نے حرام قرار دیا البتہ ہمیں ایک نکتہ ارس کرنا چاہوں گا ایک بات کا ذکر عام طور پر نہیں ہو پاتا یہ گفتگو تو آلیتی فنان جانور حرام ہے بلکل اس کا کوش استعمال نہیں کر سکتے جیسے کہ سور کا ذکر آ گیا مردار خور کا ذکر آ گیا یا گوشت خور جانور کو ذکر آ گیا لیکن یہ بھی بتانا چاہیے کہ چاہے حلال جانور ہو اور اس کو حاصل کیا جائے مال حرام سے تو وہ بھی جائز وہ بھی حرام ہے ہے حلال جانور مگر اس کا گوشت اور زبا بھی کیا گیا اللہ کا نام لے کر لیکن اگر اس کو مال حرام سے حاصل کیا جا رہا ہے بھائی اس کی بھی ممانعت ہے حضور علیہ السلام فرمان نے حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مصحیق ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ ذرا ایک الگ نکتہ ہے اسی طرح لباس کے معاملات میں بھائی یہ سطر کے احکام یہ ہجاب کے احکام یہ مرد کے لئے لباس یہ عورت کے لئے لباس بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ بھی بتانا چاہے کہ لباس حلال آمدن سے حاصل کیا جائے ورنہ حدیث میں آتے ہیں کہ شخص نے لباس پہنا اور دس درہم کا ہے مثلاً اور ایک درہم اس میں حرام کا ہے جب تک پہنا رہے گا اس کے دعا قبول نہیں ہوگی اچھا یہ بھی بات قرآن کے دیگر مقامہ سے ثابت ہی ہے کہ بہیمت العنام بھی اسی وقت حلال ہوں گے جب ان کو زبا کیا جائے ماشاءاللہ بلکل اسی لئے بھی یہ جو اشارہ آئے تھا کہ چار بات ہیں جن کی حرمت بیانت اس میں مردار بھی شامل ہے اب بکرا ہے سورہ مائدہ ہی میں تھوڑی تفسیر آتی ہے اس کو کس ایک بکرے کو دوسرے بکرے سین مادی مر گیا یا وہ پہاڑی کی چوٹی سے گر گیا مر گیا اور ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا تھا تو بکرا ویسے حلال ہے مگر مردہ ہے تو اب اس کے مر جانے کے بعد میں زبا کرو تو بھی وہ صحیح نہیں ہے میرے لئے ہاں اگر اس سے پہلے پہلے ہاتھ آجائے تو میں زبا کرلوں تو وہ میرے ٹھیک ہوگا حلال ہوگا یعنی حلال جانور کو بھی حلال طریقے پر زبا کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لے کر اس کو زبا کیا جائے تب وہ ہمارے لئے حلال ہوتا ہے جزاک اللہ خیئی اچھا یہی زبا کے حوالے سے کچھ لوگوں کو بڑا ترس آتا ہے جانوروں کے اوپر دیکھو معصوم جانور ہیں اور ان کو اپنے گوشت کھانے کے لئے دیکھو کیسے یہ لوگ زبا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو اتنا پکے ہوتے ہیں کہ وہ پوری زندگی ویجیٹیرین بن کے جائے وہ گزار دیتے ہیں تو یہ ایک اعتراض سا تو ہے اس کو کیا جواب ہے بڑے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں میں آپ کو پتا ہے کہ چارڈٹ ایکاؤنڈنسی کی فیلڈ میں رہا تو ایک دفعہ ہم آٹڈٹ لائف میں تھے تو وہاں ایک ٹرینی نے کہا کہ وہ ذرا ذرا موڈ گھرانے کے فرد تھے وہ کہ اہاں اتنے کیوٹ سے جانور ہوتے ہیں اتنے کیوٹ سے جانوروں کو ہم جب وہ زبا کرتے ہیں بکرہیت کی بات ہو رہی حالانکہ ویسے سب کھاتے ہوں گے وہ میں نے کہا اچھا اگر صرف یہی دلیل ٹھہری تو آپ چکن کھاتے ہو ہاں میں نے کہا چکن تو زیادہ کیوٹ ہے بکرے کے مقابلے میں تو خاموش ہوں گے ٹھیک ہے عجیب دوسری بات یہ ہے اصل اصولی جواب کیا ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا بات ختم ہوگی یہ سارے جانور یہ ساری مخلوق اس کا مالک کون ہے اور اس کا اختیار ہے جو چاہے سو کرے وہ جو خالق بھی اور مالک بھی ہے وہ کہتے ہیں بھئی جو پودے کھا رہا ہے پتے کھا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جان تو اس میں بھی موجود ہے پھر تو وہ بھی کھانا چھوڑ دی تو بجے گا گیا میرے بھائی پھر تو کوئی بھی چیز بچتی نہیں ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ جس جانور کو زبانہ کیا جائے موت تو اس کو بھی آنی تکلیف تو اس کو بھی ہونی اور ثابت شدہ بات ہے کہ جو زبیحے کا اسلامی طریقہ ہے اس میں جانور کو تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے زبیحے کے اسلامی طریقے میں جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے بنی صورت اس کے کہ جھٹکے کا معاملہ تو مشینی زبیحے کا زبیحہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے مشینوں سے جو کٹا جاتا گا یہ صحیح رفض میں استعمال کرلوں تو تکلیف تو جانور کو پھر بھی ہونی موت تو آنی ہی ہے اہل علم نے مفسرین نے لکھا وہ جو طبعی موت جی زانور کو آ رہی اس کی بھی تکلیف اس کو ہوتی ہے زباہ کی صورت میں اس سے کم ہی تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی لیکن یہ ہمارے زمنی جوابات ہیں اس کے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں اگر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جیسے اذرات ہوں گے تو ذرا میڈیکل کے ٹرمز پہ زیادہ بہتر الیبریٹ کر دیں گے لیکن اصل جواب کیا ہے اصل جواب یہ ہے اللہ نے حلال قرار دیا تو ساری مخلوق کی عقل ایک طرف رہے گی اللہ کی اجازت یہ اللہ کا حکم وہ ہمارے لئے بالتر بات ہے اس کی مخلوق ہے اس نے کہا کہ اس کو کھا سکتے اس کو کھائیں گے اور جس کو کہے کہ مت کھاؤ اس کو نہیں کھائیں گے یہ بھی بات کہی جاتے کہ جانور کھاتے ہیں تو ان کے پھر اثرات بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے گوش کھا کے تو وہ ہیوانیت آتی ہے شاید یہ بھی کچھ پہلو ہے آہ ویسے بھی انسان کو تو بھی اینیبل تو کہہ دی ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے ذرا سوشل اینیبل کہ کے ذرا ہاتھ ہلکا رکھا تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فیزیکل باڈی کی بات کر رہا تو فیزیکل باڈی میں تو جو دیگر حیوانات میں اعضاء ہیں وہ تو اللہ نے ہماری باڈی میں بھی رکھے لیکن انسان نیرا حیوان نہیں یہی تو ساری بحث ہے ایک وہ تہذیب ہے جو بے خدا تہذیب ہے جو انسان کو جانور ہی تسلیم کر بیٹھی ہے جانور منوانے پر تلیوی اور ایک ہم ہیں جو کہہ دیں اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا انسان میں روح میں سے کچھ پھوکا گیا اور مسجود ملائک بنایا گیا اللہ نے اپنے خلافت دیکھ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا یہ اپنی جگہ مباحث باقی یہ ہے کہ سب کو چھوڑیں کیا رسول اللہ علیہ السلام نے بگری کا گوش کھایا وہ ختم ہوگی بار اس کائنات کی بہترین ہستی نے جو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور کا گوش استعمال فرمایا تو اب میری لئے تو بحث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہاں اگر کوئی کہے کہ اثرہ کسی درجہ میں تو بھائی بہرحال اللہ تعالیٰ نے درندے کھانے کی اجادت نہیں لی ہے چیر پار کرنے والے جانوروں کو کھانے کی اجادت نہیں لی ہے وہ جو رفضے کیوٹ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا آپ گائے کا گوش کھالے بکرے کا کھالے بیڑ کا کھالے اوٹ کا کھالے اس کی گنجائش اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت میں آتا کی گئی ہے اچھا شیخ صاحب ایک تو حرام ہو گئی جو بتا دیئے گئے چار چیزوں کا ذکر کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ غیرہ محلی سعیدی وانتم حرم یہ کسی خاص کیفیت کے ساتھ بھی شکار کو یا جانور کو منع کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ حالت احرام ہے اس کی ذرا وضاحت ہو جائے صرف حالت احرام ہی کیا اللہ تعالی نے بعض مواقعوں پر ہمیں حلال چیزیں بھی روک دی روزے کی حالت میں دیکھ لیں پورا ایک مہینہ وہ تو روزے فرض ہے نا ماہ رمضان کے پھر کچھ لوگ نفل روزو کا بھی ماشاءاللہ اعتمام کرتے ہیں الحمدللہ تو اصل تو بات یہ ہے کہ حکم اللہ سبحانہ وتعالی کا جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں نہ کوئی اللہ کو بجٹنگ کا مسئلہ نہ راشنگ کا معاملہ وہ تو ہمارے بھلے کے لئے لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے اور انسان کی روحانی ترقی کے لئے کچھ مشکوں سے اللہ تعالی یا عبادات سے کہیے اللہ تعالی بندے کو گدارتا ہے روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہوتا ہے بندہ اللہ کے خاطر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے قابل اس کو بنایا جاتا ہے یہ مقصد ہے کہ لعلکم تتقون کہ تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ تو ایک تو خاص روزے کا مزاج یعنی روک جانے یا روک دیے جانے کی بات وہ تو روزے کی حالت میں بھی حالت احرام میں آ جائیں حالت احرام میں بندہ اپنے وقت کچھ چیزیں حرام کر لیتا ہے جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں نا تقبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں پہلی تقبیر کو بھئی اس کے بعد میں بات نہیں کر سکتا میں کسی اور کی طرح توجہ نہیں کر سکتا میں کھا نہیں سکتا حالال چیزیں میں نے اپنے پر کیا کر لی حرام میں یقصو ہوں گے اللہ کی طرح اب اللہ کے گھر کا اللہ کے گھر کا حج کرنا حج یہ عمرے کے لیے جانا اللہ تعالیٰ کے گھر کے زیارت کرنا یہ اتنا پیارا مقدس سفر ہے کہ بندے کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر فقیری کی رویش نظر آئے تو بندہ عام جو ایک تزعین اور آرائش کے انداز ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیتا ہے ایک فقیرانہ لباس بلکہ دو صفیح چادر احرام کی وہ تو ایک گویا کہ کفن ہی کیا دکھانی اور اس حالت احرام میں کچھ چیز ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے خوشبو استعمال نہیں کرتا بال نہیں تراشتا ناخن نہیں کارتا ہاں جی سر کو نہیں ڈھاپے گا ان سو آن سلاوہ کپڑا نہیں پہنے گا ان سو آن یہ کیا ہے یہ ایک فقیرانہ انداز ہے کہ تم اللہ کے فقیر بن کر اس کے در پر حاضر ہونے کی کوشش کرو حالت احرام سے باہر نکل آئے گا تو پھر کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ وقتی حرمت ہے جیسے کہ روزے کے دوران میں حلال چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں حالت احرام میں خوشکی کے جانور کو منع کر دیا گیا کہ اس کا شکار نہیں کیا جا سکتا سورہ مائدہ میں ہم پچھلے کسی پروگرام میں واحد بھی ڈسکس کر چکے ہیں جس میں اس کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا کسی قدر شکار سے ماشاءاللہ تو وہاں پہ شاید اس کی حکمت بھی آگئے کہ یہ آزمائش ہے ایک سورة اللہ نے رکھی آزمائش ہے اور وہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈسکس کیا تھا کہ اس زمانے کے سور آج کے سمانے کی طرح نہیں تھا کہ ہم جہازوں میں لینڈ کیا اور سیدھے جدہ سے مکہ مگرمہ پہنچ گئے وہ تو خوشکی وہ مہینے بھر کا سفر ہوتا تھا بھوک بھی لگ رہی ہے سامنے جانور بھی نظر آ رہا ہے کوئی نیل گائے نظر آ رہی ہے کوئی حیرن نظر آ رہا ہے آرام سے شکار ہو سکتا ہے لیکن آزمائش کا معاملہ وہ مشقت زیادہ تھی ان کی وہ مشقت زیادہ تھی ہماری اور مشقت زیادہ ہیں لوگ حالت احرام کے اندر بس اگر وہ شیمپو نہ بلے تو پیچھالے پریشان ہو جاتے ہیں کچھ ہم زیادہ ہی زیادہ تعایشات کے عادی ہو گئے تو ہمارے لئے اتنی آزمائش بہت ہو جاتی ہے ان کے لئے وہ بڑی آزمائش کا معاملہ زیادہ ہو جائے کرتا تھا یہ بات صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے طرح سے ایک آزمائش کی بات ہے یہ وجہ کہ حالت احرام کی بعض غلطیوں پر چھوٹا کفارہ ہے مطلب یہ نہیں کہ کوئی صدقہ خیران اور بعض مرتبہ دم بھی نکلتا ہے پھر جب بڑی غلطی ہوتی تو پھر بکرا یا بکری بھی راہِ خدا میں قربان کرنا پڑتی ہے ہے آزمائش کا معاملہ تربیت کا ذریعہ ہے اچھا اسی میں اللہ نے یہ لوگ استعمال فرمایا وہ ہے السعید جو کہ غالباً خوشکی کے شکار کے لئے سمال ہوتا ہے جس سے یہ معلوم ہے بلکہ غالباً آگے سورہ مائدہ میں آیت بھی ہے کہ تمہارے لئے سمندر کا یا دریا کا جو شکار ہے وہ حالت احرام میں بھی حلال ہے تو یہ اس کی کوئی حکمت بنتی ہے کمزور ہیں کہ اللہ مانتے ہیں تو ذرا سمجھا بھی دے تو مان لے نا شرط ہے پہلے اس کے بعد پہ سمجھنے کے لئے کوشش کرتے تو پھر نکات اللہ تعالیٰ سجھاتا بھی وہ مفسرین جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ جب تو آپ میں خوشکی کا سفر کر رہا ہوتا ہے تو خاص ایک جانور کا شکار منع کیا گیا باقی چیزوں سے استفادہ کرنا ممکن ہے خوشکی پہ باقی چیزیں یا راستے میں باقی چیزوں کی دستیابی ممکن ہوتی ہے لیکن اگر کوئی سمندر کا سفر کر رہا ہے تو اس کے لئے سمندر کے اندر تو کوئی نہ دکان ہوگی نہ کوئی بازار ہوگا تو اس کے لئے لگتا ہے کہ گنجائش چھوڑی گئے کہ سمندر کے شکار کو حلال لکھا گیا اگر زادے را یا ضرورت کی چیزیں کھانے پینے کی ختم ہو جائے تو یہ گنجائش موجود رہے گی جبکہ خوشکی کے سفر کے دوران میں کیونکہ اور چیزوں کی گنجائشیں موجود ہیں اس لئے خوشکی کے سفر کے دوران میں جانور کے شکار کو منع کیا گیا واللہ عالم شکر آخر میں اللہ تعالیٰ اصحاب فرماتے ہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اس کا پوری آیت کے ساتھ کیا رب بنتا ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ حاکم اللہ ہے اور اختیار کل اس کا ہے وہ چاہے تو تمہیں حالت احرام میں حلال چیزیں منع فرماتے وہ چاہے تو چرنے والے بعض جانور کو منع کر دے جیسے کہ سور کے ذکر آ گیا اور وہ چاہے تو بقیہ کی حلت تمہارے لئے برقرار رکھے بقیہ کو تمہیں حلال قرار دے دے تو اصل چیز کیا ہے اس کا حکم ہے بات جو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ خالق بھی ہے اللہ مالک بھی ہے اللہ رازق بھی ہے اللہ حاکم بھی ہے یہ تصور آج امت کے ذہنوں سے ہٹ گیا بعض مرتبہ میں ہم مسلمان معاشروں کی بات کر رہا ہوں کر ہو ارے تم مولویوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دی ہر چیز میں دین کو کھیش کر لے کر آ جاتو ارے بھائی دین مولوی کے اببہ جان کا نہیں ہے یہ دین تو اللہ کا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں وہ جو چاہے حکم دیں تو یہ حلال اور حرام کے تعلق سے حلت اور حرمت کے تعلق سے اختیار تمہارا نہیں اختیار اللہ سبحان و تعالی کا ہے یہ انداز جو یہاں پر اختیار کی ہے اور شروع میں کیا بات آئی تھی اپنے وعدوں کو پورا کرو وعدے پورا کرنے کا حکم کس نے دیا اللہ نے اور وعدے کی قسم کیا ہے کہ اس کو مانو اس سے کیے کہ وعدے کو پورا کرو اس وعدے کے پورے کرنے میں ساری زندگی آ جائے گی اب حلال اور حرام کے معاملات میں جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرنا اللہ سے کیے گئے وعدے ہی کا تقاضی ہے پھر اسی طریقے پر جان لیجئے شیطان نے پٹی پڑھائی تھی ذرا یہ نقطہ بھی واضح ہو جائے شیطان نے پٹی پڑھائی مشکین کو مردار کھاتے تھے نا وہ لوگ تو کہتے تھے یہ عجیب بات ہے جس کو تم زبا کرو اپنے ہاتھ سے وہ تو ہوا حلال یعنی جس کو تم مارو وہ تو ہوا حلال اور جو مردار مرا اس کو کس نے مارا اللہ نے وہ ہو گیا حرام شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی تو اللہ تعالی بار بار واضح کرتا ہے تمہاری اقل میار نہیں میرا حکم میار ہے وہ جس کو کہہ دے حلال وہ حلال اور وہ جس کو کہہ دے حرام وہ حرام کچھ مرتبہ کہیں کسی حکم کی حکمت شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے اتبینان قلب ہوگا لیکن بھائی سارے احکامات کی حکمت سمجھ نہیں آ سکتی اگر سارے احکامات کی حکمت سمجھ آ جاتی تو نہ الحکیم ذات کو حکمت بھرا قرآن بھیجنے کی ضرورت تھی نہ الحکیم ذات کو حکمت بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت تھی مجھے بتا دے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہو سکتا ہے کسی کے پاس جواب ہو فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار ہیں اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار بتا دیجئے کیا حکمت ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اچھا دی فجر میں تلاوت امام زور سے کرتا ہے زور کی چار اکرت میں آہستہ کرتا ہے اثر کی چار اکرت میں آہستہ کرتا ہے مغرب کی دو میں زور سے کرتا ہے تیسری میں آہستہ کرتا ہے عشاء کی دو میں زور سے کرتا ہے تیسری چوتھی میں آئیس سے کرتا ہے کیا دلیل ہے بس ایک ہی دلیل ہے محمد مصطفیٰ نے ایسے نماز عدا کی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاں ہم مانتے ہیں کچھ مرتبہ حکمت آ جائے گی سامنے ٹھیک ہے اتمنانے قلب ہو جائے گا لیکن حکمت سامنے نہ بھی ہے تب بھی ماننا کیوں دنیا میں ہمیں سمجھ آتا ہے بوس is always right full stop rule number two if this agreement or any issue comma refer to rule number one and the rule number one is boss is always right تو جس طرح دنیا کے چھوٹے بڑھے بوس کے سامنے جو کہتے ہیں مانتے ہیں پانچ بجے کے بعد کہتے ہیں بیٹھو تو پوچھتے ہیں کیوں بیٹھو بس بوس نے کہا boss is always right اللہ کہتا ہے I am the boss of the universe میں جو چاہوں حکم دوں گا یہ ہے تسلیم کی قیفیت کے بندہ اللہ کے طرح سے آنے والے ہر حکم کو قبول کرے مانے اور اس کے تقاضے پر عمل کرے بہت شکریہ 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 کے قیمتی وقت کا مہترم ناظرین آج کے اس پرگرام میں ہم نے یہ سمجھا کہ ایفائے اہد یعنی وعدہ پورا کرنا اللہ کی خوشی اور بصررت اور محبت اور عضا مندی کا سبب ہے اللہ تعالی ہم تمام اہل ایمان کو ایفائے اہد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وعدوں کا پابند بنائے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں حتیٰ لئے امکان توفیق عطا فرمائے آمین آج کے لئے بس اتنے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں